ہیلو بچوں آج ہم کسی کارن لائیو نہیں آ پائے لیکن اس کی ویڈیو اپلوڈ کرنا بہتی مہتپورن نومیریکل کے ساتھ آج کا پہلا سوال پانچ سیمی لمبی لمبی شبد دکھتے ہی او کا مان ہوتا ہے او برابر پانچ سیمی پانچ سیمی یادی آپ نے ابھی تک فیزکس کی جو پورے سوٹر کی ویڈیو نہیں دیکھی ہو وہ دیکھ لیجئے سب سوٹر لکھ دیجئے اس سے بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو نومیریکل کرنے میں تو پانچ سیمی لمبی لمبی شبد دکھتے ہی ہو کا مان او برابر پانچ سیمی وزتو دس سیمی فوکس دوری کے فوکس دوری شبد دکھتے ہی ایف کا مان ہوتا ہے ایف برابر کتنا ہے دس سیمی دس سیمی فوکس دوری کے اتل لینس کے اتل لینس سے اس لیے ایف کمان پلس کا ہوگا اتل لینس کے مکھ اکچ کے لمبوت بیس سیمی دوری پر رکھی ہے وزتو کی دوری بیس سیمی دوری پر رکھی ہے کون رکھی ہے وزتو رکھی ہے وزتو کی دوری یوں کہی جاتی ہے اور یوں ہمیشہ مائنس کا ہوتا ہے تو یوں برابر مائنس کے بیس سیمی آگے کیا کہہ رہا ہے مطلب وی کمان ہمیں گیاد کرنا ہے آکار کہا جاتا ہے آئی کمان پرکرتی میری سے ہوتا ہندی لکھنا وہ بات کو لکھ لیں گے ایک بار سوال کی یہ دیکھتے ہیں لینس ہے یا درپڑ ہے یہ سوال کہہ رہا ہے لینس تو لینس کے لیے یہ بہت خاص دھیان رکھی جاتا ہے لینس ہے یا درپڑ ہے کیونکہ ایک لینس اور ایک درپڑ کا سوطر ہوتا ہے درپڑ ہے پورا سوال غلط ہو یہ تھا لینس کا ہی ذکر ہوا اس میں ہیں جی ہاں لینس تو لینس کے لیے میں لینس کے لیے سوتر ہوتا ہے تابت ha ون اپاون وی ماینس ما پا رو گھر برای بنا پا ہے جگہ پر مان دیا جائے گا بس ایک ایسی ہے جی نشان ایسی اب آگے بھی بھی ми ہمیں گیاد کرنا момашаی اس لٹھcomings من اپا یو کی جگہ پر کتنایا بیس برابر بنا پا ری جگہ پر کتنا دس اب یہ مائنس مائنس بیچ میں پلس ہو جائے گا یعنی ون اپون وی پلس بن اپون بیس برابر ون اپون دس اب ایک بٹا بیس ادھر جا کر ہو جائے گا مائنس کا یعنی بن اپون وی اکوالس ٹو بن اپون ٹین ادھر کو آ کر من اپون بیس اب اس کا ال سی ام لے لیا جائے گا سائٹ کر لیتا ہے ایک بٹا بی برابر بیس اس ڈس ہم آ جائے گا بی اس لسی ہم آگیا اب دس کا پہاڑا پہلے بیس میں پڑھا جائے گا دا دونی بیس دو بار گیا دو اوپر بیس اکم بیس ایک بار گیا ایک اوپر تو ایک بٹا b برابر کتنا بچا دو میں سے ایک بچا ایک بٹا بیس کروز ملٹی پلائی ہو جائے گی بی برابر ہو جائے گا بیس میں کتنا ہو جائے گا بیس سمیں تو اک تو تنجہ یہ نکل کے آ جائے گا اب سو Majesty ہیں quantify تم کی اگلا ہی دیکھ لیں لینس ہے تو ہم سوتر لگاتے ہیں آئی کمان گہت کرنے کے لیے آئی اپون او برابر وی اپون یو اور یدی درپا ہے تو یہاں مائنس ہو جاتا ہے اور یہاں پر پلس ہو جاتا ہے درپا میں بس تو اس لیے سوتروں کی ویڈیو ضرور دیکھ رہنا آئی اپون او کی جگہ پر او کمان کتنا ہے پانچ برابر وی کمان کتنا ہے وی کمان ہم نے یہ نکال لیا بیس بٹا یو کمان کتنا یو کمان یہ ہے گا مائنس بیس بیس سے کار دیں گے بیس سے کم بیس پانچ کی ادھر گنا ہو جائے گی تو آئی برابر مائنس کے پانچ سہمی اب پر کرتی پر کرتی کیسے لکھتا ہے سب سے پہلے اگر مائنس آیا تو مائنس کا مطلب ہوتا الٹا اور الٹا ہمیشہ واسطبک ہوتا ہے تو واسطبک الٹا وہ وسطو سے یہ پانچ ہے پرتبین کتنا ہے پانچ اور وسطو بھی کتنی لمبائی کی ہے پانچ تو یعنی وسطو کے برابر یعنی الٹا واسطبک وا وسطو کے برابر یعنی واسطبک الٹا وا وسطو کے برابر وسطو کے برابر اگلے سوال کیور چلتے ہیں دوسرے سوال کیور اگلے سوال دوسرا ایک اتل لینس کی فوکس دوری پچاس سہمی ہیں فوکس دوری شبد دیکھتے یہ ایف کمان ایف برابر پچاس سہمی اس کے بعد کسی بستو کے دو گناہ واسطبک پرتبین دو گناہ واسطبک یہ گناہ شبد جو ہوتا نہیں یہ وہ ایم کمان ہوتا ہے واسطبک ہوگا تو ایم کمان مائنس کا آب حسی ہوگا تو ایم کمان پلس کا تو آپ سوتر کی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے اس میں ایک کے کونسی اپٹ ہر چیز بتائی گئی ہے کونسی چیز کیا ہوتی یہ تو گناہ شبد دیکھتے ہی ایم کمان ہوتا ہے ایم برابر مائنس کے دو مائنس اس لیے کیونکہ یہ واسطبک ہے وہ ویڈیو آپ کو سوتر کی وہ لائب اسٹریم میں جا کر ملے گی لائب بالے پلیلسٹ آپ چینل پر جانا لائب بالے سیکشن میں جا کے لائب میں دیکھنا وہ وہاں ملے گی تو ایم برابر مائنس دو آگے کہہ اسے لینس سے کتنی دور رکھنا ہوگا اسے لینس سے کتنی دور رکھنا ہوگا یعنی ایم کامان ہم سے پوچھا گیا ہے تو کبھی بھی ایم کا ذکر ہو جائے تو ایم کی جگہ پر ایم کا سوتر لکھ دیتا ہے ایم کا سوتری یہ لینس تو یہ سوال میں سوال میں ہاں لینس ہے تو لینس ہو تو لینس میں وی اپون یو لکھا جاتا ہے اور در پڑھ ہو تو تو مائنس وی اپون یو برابر کتنا مائنس ٹو اب یو کھی برابر ہو جائے گی تو برابر ہو جائے گا مائنس کا ٹو یو اب لینس کے لئے جیسی ہم نے وی کو کر لیا ایک ون اوپون یو برابر ون اوپون ایف جگہ پر مان رکھ دو اب بن اوپون وی کی جگہ پر مائنس ٹو یو مائنس ون اوپون یو برابر بن اوپون ایف کی جگہ پر پچاس اب اس کا لاسہ لے لیا جائے گا لاسہ بڑا آسان ہوتی ہے انگلیس کا الفیبیٹ میں مائنس سے کوئی مطلب نہیں ہے دو یو ٹوٹل اتار لیں گے اب جو چیز جس کے نیچے نہیں ہوگی وہ اوپر مائنس نشان اوپر پہنچ جائے گا مائنس بن مائنس یہاں پر یو ہے یہاں پر یو سے یو من میں کٹ گیا دو بچے دو اوپر پہنچ گئے بس ہو گئے لاسہ برابر ایک بٹا پچاس اس سائٹ کر لیتے ہیں مائنس بن مائنس ٹو مائنس تین ہو گئے بٹا ٹو یو برابر ایک بٹا پچاس کروس ملٹیپل آئی ٹو یو ایکم ٹو یو برابر مائنس کے پچاس تین ڈیڑھو سو تو یوں کا مان ہو گیا مائنس ایک سو پچاس بٹا دو دو سے کار دو پچھتر بار گھڑے گا یہ تو یوں کا مان ہو جائے گا مائنس کے پچھتر سیمی یہی کہ آ جائے گا ہمارا اتر نکل کر آ جائے گا اگلے سوال کیوں چلتے ہیں تیسرا سوال کرتے ہیں آج کا بائیو کے ساپیج کسی درب کا کرانتک کونڈ کتنی بار آئے ہوا سوال ہے آپ کے سامنے ڈیڑھ لکھی ہوئی ہے سی برابر کرانتک کون سی کو کہا جاتا سی برابر پیتالیس ڈگری اس درب کا برتنانگ یاد کیجئے اب برتنانگ کہا جاتا ہے این کو تو سیدھا سیدھا سوطر ہوتا ہے بالکل این برابر ون اپون سائن سی این برابر ون اپون سائن سی کی جگہ پر ہم لکھ دیں گے کتنا پیتالیس ڈگری تو این برابر بن اپون سائن پیتالیس کا مان کتنا ہوتا ایک بٹا انڈروڑ دو سائن پیتالیس کی جگہ ایک بٹا انڈروڑ دو لکھ دی انڈروڑ دو کود کے اوپر چلے جائیں گے تو این کا مان ہو جائے گا انڈروڑ دو یہ ہمارا اتر نکل کر آ جائے گا آگلے سوال کی اور چلتے ہیں پانچ سیمی لمبائی کا کوئی بمب بمب یا وسطو بات ایک ہی ہوتی ہے پانچ سیمی لمبائی لمبائی شبد دیکھتے ہی او کا مان ہوتا ہے او برابر پانچ سیمی کا کوئی بمب تیس سیمی وکرتہ ترجہ کے تیس سیمی وکرتہ ترجہ وکرتہ ترجہ شبد دیکھتے ہی آر کا مان ہوتا ہے آر برابر تیس سیمی وکرتہ ترجہ کے کسی اتل درپن اتل درپن اس لیے یہ پلس کا رہے گا اگر اتل درپن ہوتا تو مائنس کا ہوتا اتل درپن کے سامنے بیس سیمی دوری پر رکھا گیا ہے بیس سیمی دوری پر دوری شبد دیکھتے ہی یو کمان یو برابر بیس سیمی بی سیمی دوری پر رکھا گیا ہے پرتبیم کی استطی یعنی وی کمان پرکرتی مینس ہندی لکھنا اور اس کے بعد کیا کرا ہے سائز سائز کا مطلب ہوتا ہے آئی کمان اچھا آئی سے بھی کہا جاتا ہے ایچ من ایچ ٹو سے بھی کہا جاتا ہے وہ کوئی دکت بالی بات نہیں ہے سب سے پہلے ہم آر کمان دے رکھا ہے تو پہلے ایف کمان گیاد کرتے ہیں آر کمان دیا ہی اس لیے ہوتا تاکہ آپ ایف کمان گیاد کر لیں ایف وراور آر بٹا دو ایف وراور آر کی جگہ پر تیس بٹا دو دو سے کار دیں گے پندرہ دونی تیس تو ایف کمان کتنا ہو جائے گا پندرہ سہمی اب سوال میں درپن ہیں یہ کراہ دے کو سوال آپ پڑھ یہ اتل درپن درپن تو درپن کے لیے اگر درپن ہے تو درپن کے لیے لینس ہے تو لینس کے لیے سوال سہم ہوگا بلکل تو درپن کے لیے یہ بات دھیان رکھنا ہے یہاں پر پلس آتا ہے one upon v plus one upon u برابر one upon f اس سائٹ کر لیتا ہوں جگہ پر مان بک دیا جائے گا صرف ایک بٹا v plus ایک بٹا u کی جگہ پر مائنس 10 برابر ایک بٹا f کتنا ہے grab اب یہ پلس مائنس بیچ میں cones ہو جائے گا ایک بٹا v minus ایک بٹا 20 برابر ایک بٹا 15 ادھر کو جا کر یہ کہے گا ہو جائے گا پلس کا ایک بٹا برابر ایک بڑھا پندرہ پلس ایک بڑھا بیس اس کایل سیم لے لیا جائے گا ایک بڑھا بی برابر کتنا آ جائے گا پندرہ چوکا ساٹ چار بار گیا چار اکم چار پلس پندرہ کا پہلہ پلس بدا پندرہ چوکا ساٹ چار اکم چار پلس بیس ٹی اکم 6 ٹی اکم 3 تو کتنا ہو گیا 1956 난و سیون برابر کتنا ہو گیا ساٹ یعنی وی کاملا نکل کے کتنا آ جائے گا ساٹھ بٹا سات سیمی یہی ہمارا اتن نکل کر آ جائے گا اس کے بعد سوتر لگا دیں گے کون سوالہ آئی کمان گیاد کرنے کے لیے آئی اپون او برابر مائنس وی اپون یو یہاں پر مان رکھ دیں گے جگہ پر آئی اپون او کمان کتنا ہے پانچ برابر مائنس وی کمان کتنا ہے ساٹھ بٹا سات اور گنا یہی پر یو کمان کیونکہ وی کمان رکھ دیا اور بٹے میں یو ہے تو بٹے میں ہی یہاں ہی لگ دیا جائے گا وی کمان کتنا ہے وی کمان ہے میں نے میں نے ساس میں نے سے مائنس کر جائے گا بد glands آئیٰ سات تینکی درگمہ پانچ تین آئی bends بٹا سات کیونکہ مائنس سا مائنس کر گئے تو پھلا سات سے کار دیں گے سات دونی چودھا ڈادہ لگا رہی ،icon این ڈر ہو ایدہ لگا رہی اس پر آئیے گا فر سی رو بڑا رہی آپ لوگ تو نیچے کوئی لکھنا پھر کرتی کیا ہو جائے گی پہلی بات تو پلس کا آیا ہے پلس کا مینس سیدھا سیدھا مینس آباسی کیونکہ آباسی پرتبے میں جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے تو آباسی سیدھا و وستو سے دیکھتے ہیں کیسا ہے او پانچ اور آئی دو پوائنٹ ایک چار تو یعنی وستو سے کیسا ہے چھوٹا ہے کیونکہ او کمان زیادہ اس کمان کم ہے تو یہ ہی ہمارا اتر نکل کر آ جائے گا پانچ میں سوال کیوں چلتے ہیں اب پانچ میں سوال وای او کے ساپیکچ وای او کے ساپیکچ وای او کہا جاتا ہے اے کو کے ساپیکچ اب ورطنان کس کس کا ہے پہلے ہے جل کا جل مینس ڈبلو تو اے این ڈبلو برابر کتنا ہے چار بٹا تین اس کے بعد وای او کے ساپیکچ ہی ہے کس کا ہے کانچ کا یعنی اے این جی برابر کتنا ہے دوسرا بھالا کتنا لکھا پڑا ہے تین بھٹا دو پھر کہا ہے جل کا کانچ کے ساپیکچ کانچ کے ساپیکچ تو پہلے کانچ کو لے لیا جائے گا جی این کس کا جل کا جی این ڈبلو کامان ہمیں گیاد کرنا ہے اب اس میں پہلے اسے اٹھایا جاتا ہے جس کا جس میں اے نہیں آتا ہو سوتر والی یہ دیا آپ نے ویڈیو نہیں دیکھئے وہ ضرور دیکھ لیں پورا کونسپٹ بتایا گیا پوری کتاب کا اس لیے اچھا جی جس سے آپ کو کبھی دکت نہیں ہوگی تو جی این ڈبلو برابر جس میں اے نہیں ہے اس میں بھی اس میں بھی تو اسے اٹھایا جائے گا جی این ڈبلو اے کے ساتھ باد والا یعنی اے این ڈبلو بٹا اے کے ساتھ پہلے والا یعنی اے این جی تو اے این ڈبلو کامان لگا دو اب چار بٹا تین بٹا اے این جی کامان تین بٹا دو اب پہلا چوتھا اوپر کے کود کے اوپر جائے گا تو چار دونی آٹھ بٹا دوسرا تیسرا نیچے تین تین ہو یہ یہ ہمارا اتن نکل کر آ جائے گا تو آج کے لیے یہ پانچ ہی نومیریکل لہنے دیتے ہیں باقی باتیں ہم کل کریں گے بہتری نومیریکل کے ساتھ